یوم پاکستان کے حوالے سے برلن میں پاکستان کے سفارت خانے اور فرینک فورٹ کانسل خانے میں یوم پاکستان کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں جرمنی کے دار الحکومت برلن میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل اور پاکستانی سفارت خانے اور کانسل خانے فرینک فورٹ میں ہونے والی تقریب میں کانسل جرمنل زائد حسین نے قومی ترانے کی دن پر پرچم لہر آیا اس موقع پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے تو جرمینی میں مقیم تمام پاکستانی کمیونٹی کو بہت مبارک بات آج کا دن ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی تشریف لائے اس تقریب سے ان کی جو آمد ہے اس میں یقیناً چارچان لگ گئے ہماری کوشش بحیثیت بیرون ملک پاکستانی کے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں جس حیثیت میں بھی ہیں اس ملک کے وقار میں اضافہ کرتے رہیں بحیثیت ایمبیسیڈرز کے کوئی ایسے تمام کام کریں جن کی وجہ سے پاکستان کی نیک نامی ہو یوم پاکستان کی تقریب میں سفارت خانے اور کونسل خانے کے احکام ان کے اہلے خانہ سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تداد میں شرکت کی یوم پاکستان کی تقریب میں شریک افراد کا جوش اور جذبہ قابل دیت تھا ہی لیے میں نے جو اس ہے موید 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 ہے جن کی نوری فیسید ہوا ہماری کونسل پاکستان سمیت سے نوری فیالی خوشی کروی اور میں میں نے جانت کچھ مائی تکیب کی نوری خوش یہاں ایک ہی تھے یہاں ایک بہترین ہے اور میں جب آپ پاکستان اس کے لئے ہمارے بہترین اور بہترین اور ایک بہترین اور ایک بہترین ہے 40 سال پہلے والے پاکستان اور آج 40 سال کے بعد میں پاکستان میرے نوازے، نوازیاں، پوتے، پوتیاں میں یہ آپ کے سامنے خوشی سے اور فخر سے اقرار کرتی ہوں کہ آج جو پاکستان ہے عمران خان کے ساتھ میرے بچے، میرے نوازے، نوازیاں اور جتنے جاننے والے ہیں ہم لوگ آج کل دو نفل روز پڑھ کے ان کے لئے اور اپنے پاکستان کے لئے دعا کریں یوم پاکستان کو اجاگر کرتے ہوئے کونسل جنرل زائد حسین نے پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک کی معاشی ترقی کے لئے پاکستان میں بھرپور سرمایہ کاری کریں جرمنی میں مقیم پاکستانیوں نے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ مل جل کر قائد عظم کے اس وطن کو شاد اور عباد رکھیں گے ملی نغموں کی گونج میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ کیک بھی کٹا گیا آخر میں ملک کی ترقی خوشحالی اور امن کے لئے دعا کی گئی یوم پاکستان کا تقاضہ ہے کہ ہم تمام نفروتوں کو بھلا کر امن اور سلامتی کے لئے ایک نئے پاکستان کا آغاز کریں شبیر احمد کوکھر پاکستان ٹیلی ویزن نیوز فرانک فارٹ جرمنی پاکستان زندہ بات